اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعبہ حماد یونس حسن ابو بکراہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی دو نشانیوں میں سے ہیں انہیں کسی کے زندہ رہنے یا مر جانے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے گرہن لگاتے ہیں محمد بن عبداللہ بن مبارک ابو حشام مغیراہ بن سلمہ وہیب ابو مسعود جریری حیان بن عمیر عبدالرحمن بن سمراہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ منوراہ میں اپنے تیروں سے کھیل میں مسروف تھا کہ سورج گرہن لگ گیا چنانچہ میں نے اپنے تیر اکٹھے کیے اور سوچنے لگا کہ چل کر دیکھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کی وجہ سے کوئی نئی ہدایت فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت سے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور تسبیح اور تکبیر ادا کرتے ہوئے دعا فرما رہے تھے حتی کہ گرہن ختم ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور چار سجدوں کے ساتھ دو رقت نماز ادا کی محمد بن سلمہ ابن وحب عمرو بن حارس عبد الرحمن بن قاسم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج یا چاند گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ تو رب زلجلال والاکرام کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اس وجہ سے اگر تم لوگ گرہن دیکھو تو نماز پڑھو یا عقوب بن ابراہیم یاہیہ اسماعیل قیس ابو مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ تو رب کریم کی نشانیوں میں سے ہیں اگر تم ایسا دیکھا کرو گرہن تو نماز پڑھا کرو محمد بن قامل مروزی حشیم یونس حسن ابو بکراہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند اور سورج اللہ جل جلالہو کی دو نشانیاں ہیں اور انہیں کسی کے مر جانے یا زندہ رہنے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اگر تم ایسا گرہن دیکھو تو نماز ادا کیا کرو حتیٰ کہ وہ گرہن ختم ہو جائے عمرو بن علی محمد بن عبدالعلا خالد اشعس حسن ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج کو گرہن لگ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے اپنے کپڑے گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے اور دو رقعات ادا فرمائیں حتیٰ کہ سورج گرہن ختم ہو گیا عمرو بن عثمان بن سعید ولید اوزاعی زہری عرواہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معزن کو حکم فرمایا تو انہوں نے اعلان کیا کہ لوگو نماز کے لئے اکٹھے ہو جاؤ چنانچہ لوگ اکٹھے ہو گئے اور اپنی صفے درست کرنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار سجدوں اور چار رکوع کے ساتھ دو رقعات نماز پڑھائی محمد بن خالد خلی بشر بن شعیب زہری عروہ بن زبیر عائشہ صدقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تکبیر کہی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفے بنا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار رقوع اور چار سجدے کیے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فراغت حاصل کرتے گرہن ختم ہو چکا تھا یعقوب بن ابراہیم اسماعیل ابن علیہ سفیان سوری حبیب بن ابو ثابت تابوس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت نماز ادا فرمائی تو اس نے آٹھ رکوع کیے اور چار سجدے کیے پتاب ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کرتے ہیں محمد بن مسنہ یاہیہ سفیان حبیب بن ابو ثابت تابوس عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز میں پہلے قراءت فرمائی پھر رکوع کیا اور پھر سجدے میں گئے پھر دوسری رقت بھی اسی طرح سے ادا فرمائی سجدے عمرو بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عدا فرمائی تو دو رقعات پڑھیں اور اس میں چار رکوع اور چار سجدے کیے یا عقوب بن ابراہیم ابن علیہ ابن جریج عطا عبید بن عمیر سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا مجھ سے اس شخص نے یہ بیان کیا کہ جسے میں سچا انسان سمجھتا ہوں میرا قیال ہے کہ ان سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ بہت طویل قیام کیا پہلے کھڑے رہے پھر رکوع فرمایا پھر کھڑے ہوئے پھر رکوع فرمایا اور دو رکعت ادا فرمائیں ان میں ہر رکعت میں تین رکوع ادا کیے اور تیترے رکوع کے بعد سجدہ ہمیں چلے گئے حتی کہ بعض لوگ طویل قیام کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اور ان پر پانی کے گلاس انڈیلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع فرماتے تو اللہ اکبر کہتے پھر رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لیمن حمیدہ کہتے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نماز میں مصروف رہے جب تک کہ گرہن قتم نہیں ہو گیا پھر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تعالی کی ایک نشانی ہے اور اللہ اس سے تمہیں ڈراتا ہے لہٰذا جب انہیں گرہن لگے تو اللہ کو یاد کرنے کے لیے دوڑ پڑو یعنی صلاحِ قصوف ادا کرنے کے لیے یہاں تک کہ وہ یعنی گرہن صاف ہو جائے اسحاق بن ابراہیم معاز بن ہشام قطاداہ عطا عبید بن عمیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور اس میں چھے رکوع اور چار سجدے کیے راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے معاز سے دریافت کیا کہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے راوی حدیث نے فرمایا اس میں کسی قسم کے شک و شباہ کی قطعن گنجائش نہیں محمد بن سلمہ ابن وحب یونس ابن شہاب قرواہ بن زبیر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنا لیں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قراءت کی پھر تکبیر کہہ کر کافی لمبا رکوع کیا پھر رکوع سے سر اٹھایا اور سمع اللہ لی من حمیدہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ کہا اس کے بعد کھڑے ہوئے اور طویل قراءت کی لیکن یہ پہلی قراءت سے نسبتاً کم تھی پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے گئے اور طویل رکوع کیا یہ رکوع بھی پہلے رکوع کی نسبت کم تھا پھر سمع اللہ لی من حمیدہ ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ کہہ کر سجدہ کیا اس کے بعد دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا چنانچہ چار سجدے ادا کیے اس سے پہلے کہہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز صلاتِ قصوف سے فارغ ہوتے گرہن صاف ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا چنانچہ پہلے اللہ تعالی کی حمد و سنہ بیان کی کہ جس کا وہ اہل ہے پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالی کی دو نشانیوں میں سے ہیں انہیں کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے ہرگز گرہن نہیں لگتا لہٰذا اگر تم گرہن دیکھو تو اس وقت تک نماز ادا کرتے رہو جب تک کہ گرہن ختم نہ ہو جائے پھر فرمایا میں نے اس جگہ سے وہ چیزیں دیکھی ہیں جن کے متعلق تم سے وعدہ کیا گیا ہے تم نے دیکھا ہوگا کہ میں دورانے نماز ذرا آگے ہوا تھا اس وقت میں جنت کے میووں میں سے ایک گچھا توڑنے لگا تھا اور جب میں پیچھے ہٹا تھا تو اس وقت میں نے جہنم کو دیکھا اس حالت میں کہ اس کا ایک حصہ دوسرے کو کھا رہا تھا پھر میں نے جہنم میں عمرو بن لحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے سائباہ نکالا اسحاق بن ابراہیم ولید بن مسلم اوزاعی زہری عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگا تو نماز با جماعت ادا کرنے کے لئے لوگوں کو پکارا گیا تمام لوگ جماع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے انہیں دو رقعات نماز پڑھائی جس میں چار رقوع اور چار ہی سجدے ادا کیے خطیباہ مالک حشام بن عرواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صحابہ کو نماز پڑھائی چنانچہ پہلے طویل قیام کیا پھر طویل رقوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور پہلے سے ذرا کم طویل قیام کیا پھر رقوع کیا تو وہ بھی کافی لمبا تھا لیکن پہلے رقوع سے نسبتا کم تھا پھر کھڑے ہوئے اور سجدے میں چلے گئے اور اسی طرح دوسری رقعت بھی ادا فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نماز سے فارغ ہوئے تو سورج بالکل صاف ہو چکا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اطباہ ارشاد فرمایا اور اللہ جل جلالہ کی حمد و سنہ پیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجاہ سے گرہن نہیں لگتا اگر تم لوگ ایسا دیکھو تو اللہ تعالی سے دعا کیا کیا کرو پھر ارشاد فرمایا اے امت محمد یا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی باندی یا غلام کے زنا کرنے پر بھی اللہ تعالی سے زیادہ غیرت مند یعنی ان کے زنا کرنے پر تمہیں تو غیرت آئے لیکن یہ سوچو کہ تمہارے زنا کرنے پر اللہ تعالی کو کتنی غیرت آتی ہوگی نہیں ہو سکتا اے امت محمد یا اگر تم لوگوں کو وہ کچھ معلوم ہو جو مجھے پتا ہے تو تم لوگ ہنسنا کم کرو اور رونا زیادہ کر دو محمد بن سلمہ ابن وحب عمرو بن حارس یحیی بن سعید عمرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ایک یہودیہ ان کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا لوگوں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا فرمایا ہاں میں قبر کے عذاب سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو سورج گرہن ہو گیا چنانچہ ہم سب حجراہ میں آ گئے اور عورتیں بھی ہمارے پاس جمعہ ہونے لگیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس وقت تقریبا چاشت کا وقت ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی اور طویل قیام کرنے کے بعد طویل رقوع کیا پھر سر اٹھایا اور پہلے قیام سے ذرا کم طویل قیام کیا اور اس طرح پہلے رقوع سے ذرا کم طویل رقوع کیا پھر سجدہ کیا اور دوسری رقعات بھی اسی طرح پڑھی فرق یہ تھا کہ اس میں قیام اور رقوع پہلی رقعت سے ذرا کم طویل تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ہمیں گئے تو سورج گرہن ختم ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے اور ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا لوگوں کی قبر میں اس طرح آزمائش کی جائے گی جس طرح کے دجال کے سامنے آزمائش کی جائے گی اس کے بعد ہم اکثر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا کرتے تھے امرو بن علی یاہی بن سعید یاہی بن سعید انساری عمراہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے پاس ایک یہودیہ آئی اور کہنے لگی اللہ تعالی تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی پناہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے اور اتنے میں سورج کو گرہن لگ گیا میں حجراہ میں دیگر خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے اترے اور مسلہ کی طرف تشریف لے گئے پھر صحابہ کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر رکوع اسے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر رکوع اسے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے بھی طویل کیے پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور پہلے سے ذرا کم طویل قیام کیا پھر پہلے رکوع سے ذرا کم طویل رکوع کیا پھر سر اٹھایا اور پہلے سے کم قیام کیا یہ کل چار رکوع اور چار سجدے ہوئے اتنے میں سورج گرہن ختم ہو گیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ قبر میں اسی طرح فتنہ میں مبتلا کیے جاؤگے جس طرح تجال کے آنے پر فتنہ میں مبتلا ہوں گے اس کے بعد میں نے سنا کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے عذاب سے پناہ مانگ رہے تھے آئی اور اس میں چار رقوع اور چار ہی سجدے کیے صلی اللہ چلے گئے اور دو سجدے کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے اور اسی طرح سے کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آگے ہوئے توران نماز اور پھر پیچھے ہٹے یہ کل چار رقوع اور چار سجدے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ یہ کہتے تھے کہ سورج اور چاند کو گرہن صرف اسی صورت میں ہوتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت وفات پا جائے حالانکہ یہ تو اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے جو اللہ تعالی تمہیں دکھاتا ہے پس اگر دوبارہ ایسا ہو تو نماز پڑھا کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے محمود بن خالد مروان معاویہ بن سلام یاہیہ بن ابو کسیر ابو سلمہ بن عبد رحمان عبد اللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانہ ہمیں سورج گرہن ہوا تو با جماعت نماز کا اعلان کیا گیا پھر پھر آپ نا کبھی اس سے پہلے اتنا اتنا لمبا رکو کیا اور نا سجدہ امام نسائی کہتے ہیں کہ محمد ابن حمیر نے اس روایت کے نقل کرنے میں اختلاف کیا ہے یاہیہ بن عثمان ابن حمیر مقاویہ بن سلام یاہیہ بن ابو کثیر ابو تو اماہ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو رکوع اور دو سجدے کیے پھر کھڑے ہوئے پہلی رقت سے اور دو رکوع اور دو سجدے کیے پھر سورج گرہن ختم ہو گیا حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہے کہ میرے مشاہدہ کی حد تک رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے اس سے پہلے کبھی اتنا طویل سجدہ یا رقوع نہیں کیا ابو بکر بن اسحاق ابو زید سعید بن ربیع علی بن مبارک یہیہ بن ابو کسیر ابو حفظہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے دور میں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اتنا طوی قیام کیا کہ صورت بقراہ پڑھی ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل رکوع کیا پھر سمع اللہ لی من حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے اور کافی دیر تک توقف کرنے کے بعد رکوع میں گئے پھر رکوع کیا پھر سجدہ کے بعد کھڑے ہو گئے اور بعینہ اسی طرح دوسری رکعت میں دو رکوع کرنے کے بعد سجدہ میں گئے جب سجدہ سے سر اٹھایا تو گرہن ختم ہو چکا تھا حلال بن بشر عبد العزیز بن عبد السمد حطاء بن سائب ابو سائب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ خرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرنے کے لئے کھڑے ہوئے جو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے طویل قیام کیا اور پھر طویل رکوع پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا وہ بھی بہت طویل تھا پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور کافی دیر تک بیٹھے رہے پھر دوسرا سجدہ ادا کیا وہ بھی اسی طرح طویل تھا پھر سر اٹھایا اور کھڑے ہو گئے اور دوسری رکعت میں بھی رکوع قیام سجدہ اور جلوس کافی طویل کیے جیسے پہلی رکعت میں کیے تھے پھر دوسری رکعت کے آخری سجدہ میں اونچی سانس لینے لگے ببجاہ طویل نماز اور روتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ تُو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا ابھی تو میں بھی ان میں موجود ہوں تُو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا ہم تجھ سے مغفرت کے طالب ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور قطبہ دیا چنانچہ اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ جل جلالہو کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اگر ان میں سے کسی سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو اللہ تعالی کے لئے تیزی دکھایا کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے جنت مجھ سے اتنی نزدیک کر دی گئی تھی تورانِ نماز کہ اگر میں ہاتھ آگے کرتا تو اس کے چند گچھے توڑ لیتا اور جہنم بھی مجھ سے اتنی قریب کر دی گئی تھی کہ میں ڈرنے لگا کہ کہیں تم لوگوں کو ہی اپنے اندر نہ سمو لے یہاں تک کہ میں نے اس میں ہمیر کی ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ تو اسے زمین کے کیڑے مکوڑے کھانے دیتی اور نہ خود اسے کھانے پینے کے لئے کچھ دیتی حتیٰ کہ وہ مر گئی میں نے دیکھا کہ وہ بلی اس عورت کو نوچتی ہے جب سامنے آتی تو اس کو نوچتی اور جب وہ پشت موڑ جاتی تو پیچھے کندھوں سے اس کو نوچتی پھر میں نے اس میں بنو دع دع کے بھائی دو جوتیوں والے کو دیکھا اسے دو شاخوں والی لکڑی سے مار کر جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا تھا پھر میں نے اس میں ایک ذرا نیچے سے تیڑھی نوکدار لکڑی والے کو دیکھا جو حجاج کرام کا مال چھرایا کرتا تھا وہ لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھا اور پکار رہا تھا کہ میں لکڑی کا چور ہوں محمد بن عبید اللہ بن عبد العظیم ابراہیم سبلان عباد بن عباد محلبی محمد بن عمرو ابو سلمان ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ ہمیں سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور با جماعت نماز پڑھائی پہلے طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور پہلے سے کم طویل قیام کیا پھر رکوع میں گئے اور پہلے سے کم طویل رکوع کیا پھر طویل سجدہ کیا پھر سجدے سے سر اٹھا کر کافی دیر بیٹھے رہے پھر طویل سجدہ کیا لیکن یہ سجدہ پہلے سے کم طویل تھا پھر کھڑے ہوئے دو دو رکوع کیے ان میں بھی اسی طرح کیا پھر اسی طرح دو سجدے کیے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو گئے پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اگر تم ایسا دیکھو تو فوراً اللہ تعالی کی حمد و سنا کرو اور نماز پڑھنی شروع کر دیا کرو حلال بن علا بن حلال حسین بن عیاش زہیر اسود بن قیس سعلباہ بن عباد عبدی بسرا سے منقول ہے کہ انہوں نے سمراہ بن جندب کا خطاب سنا جس میں انہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی کہ ایک دن میں اور ایک انساری لڑکا تیر اندازی کی مشک کر رہے تھے کہ سورج دو یا تین نیزے بلند ہونے کے بعد اچانک کالا ہو گیا ہم نے سوچا کہ چلو مسجد چلتے ہیں یہ واقعہ ضرور آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لئے کوئی نئی چیز پیدا کرائے گا ہم مسجد کی طرف چلے گئے تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نکلتے ہوئے ملے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور نماز پڑھائی اس میں قیام اتنا طویل کیا کہ کبھی کسی اور نماز میں اتنا طویل قیام نہیں کیا تھا ہمیں آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا طویل رکوع کیا کہ کبھی پہلے کسی نماز میں اتنا طویل رکوع نہیں کیا تھا اس میں بھی ہم نے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ سنیں پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا طویل قیام سنائی نہیں کیا تھا پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل سجدہ کیا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا طویل سجدہ نہیں کیا تھا اس میں بھی آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہمیں سنائی نہیں دی پھر اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھائی اور جب دوسری رکعت کے بعد بیٹھے تو سورج گرہن ختم ہو چکا تھا پھر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا اور اللہ تعالی کی تعریف بیان کرنے کے بعد اس بات کی شہادت دی کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا پندہ اور رسول ہوں محمد بن بشار عبدالوحاب خالد ابو قلابہ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑوں کو گھسیٹتے ہوئے جلدی سے باہر نکلے اور مسجد تشریف لے گئے پھر متواتر اس وقت تک ہماری امامت کرواتے رہے جب تک گرہن ختم نہیں ہو گیا جب سورج صاف ہو گیا تو ارشاد فرمایا لوگ خیال کرتے ہیں کہ سورج اور چاند گرہن کسی عظیم شخصیت کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ہرگز نہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تعالی جب کسی چیز پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں تو وہ ان کی مطیع ہو جاتی ہے اگر تم لوگ ایسا دیکھو تو فرض نماز کی طرح نماز پڑھو جو گرہن ہونے سے پہلے گزری ہو ابراہیم بن یعقوب عمرو بن عاصم عبید اللہ بن وازع ایوب سختیانی ابو قلاباہ ابیساہ بن مخارک ہلالی فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کے عالم میں اپنا قپڑا گھسیٹتے ہوئے کھڑے ہوئے اور تیزی سے باہر نکلے اور دو طویل رقعات پڑھائیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اسی وقت تقریباً سورج گرہن بھی ختم ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی وفات یا حیات کی وجہ سے ہرگز گرہن نہیں لگتا لہٰذا اگر تم ایسا دیکھو تو اس نماز کی طرح نماز پڑھا کرو جو گرہن سے پہلے پڑھ ہی ہو محمد بن مسنہ معاز ابن حشام وہ اپنے والد سے قطاداہ ابو قلاباہ قبیساہ حلالی فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو رقعات نماز پڑھ ہی حتی کہ سورج گرہن ختم ہو گیا پھر فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ہرگز گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ کی مخلوق میں سے دو چیزیں ہیں اور اللہ تعالی اپنی مخلوقات میں جو چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں نیز اللہ جل جلالہو جب اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں تو وہ چیز ان کی فرما بردار ہو جاتی ہے اگر ان یعنی سورج و چاند میں سے کسی کو گرہن لگ جائے تو اس وقت تک نماز پڑھا کرو جب تک کہ وہ یعنی گرہن ختم نہ ہو جائے یا پروردگار کوئی نئی چیز بات پیدا فرما دیں محمد بن مسنہ معاز بن ہشام قطاداہ ابو قلاباہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو اس سے پہلے پڑھ ہی گئی فرد نماز کی طراح نماز ادا کیا کرو احمد بن عثمان بن حکیم ابو نعیم حسن بن سوالح قاسم احول ابو قلاباہ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن ہو جانے پر عام فرد نمازوں ہی کی طراح نماز پڑھائی اور اس میں رکوع و سجود کیے محمد بن بشار معاز بن ہشام قطاداہ حسن نعمان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے مسجد تشریف لے گئے اس وقت سورج کو گرہن لگا ہوا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت کروائی یہاں تک کہ گرہن ختم ہو گیا پھر ارشاد فرمایا دور جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ سورج یا چاند کسی بڑی شخصیت کی وفات کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ اللہ تعالی کی مخلوق میں سے ہی دو چیزیں ہیں اور اللہ تعالی اپنی مخلوق کو اس طرح چاہتا ہے تغیر پذیر کرتا رہتا ہے لہٰذا اگر سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو جب تک وہ ختم نہ ہو جائے تم نماز پڑھا کرو یا ایسا ہو کہ اللہ تعالی کوئی اس گرہن کی وجہ سے نئی بات رونما کریں عمران بن موسی عبدالوارس یونس حسن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب تھے یہ سورج گرہن ہو گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کرتے کو گھسیٹتے ہوئے مسجد تک تشریف لے گئے اور دو رقعات ادا فرمائیں پھر جب گرہن ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اور ان کے ذریعہ وہ اپنے بندوں کو تنبیح کرتا ہے نیز انہیں کسی کی وفات یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اگر تم ایسا دیکھو تو گرہن کے ختم ہو جانے تک نماز ادا کیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے یہ بات اس لئے فرمائی کہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب ذاتِ حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تھی چنانچہ لوگ کہنے لگے کہ سورج گرہن بھی اسی وجہ سے ہوا ہے اسماعیل بن مسعود خالد اشعس حسن ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ سورج گرہن کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز مراہ نمازوں کی تراہ دو رقعات نماز ادا فرمائی محمد بن سلمہ ابن قاسم مالک زید بن اسلم عطا بن یسار عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلات قصوف پڑھی صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام کیا اور اس میں اتنی قیراعت کی جتنی صورت باقاراہ کی توالت ہے پھر طویل رکوع کیا پھر اٹھے اور پہلے قیام سے کم قیام کیا پھر رکوع میں گئے اور پہلے رکوع سے کم طویل رکوع کیا پھر سجدہ کیا پھر پہلے قیام سے کم طویل قیام کیا پھر رکوع میں گئے اور پہلے سے کم طویل رکوع کیا پھر کھڑے ہوئے اور پہلے سے کم طویل قیام کیا پھر سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے اس وقت سورج صاف ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند رب کریم کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں انہیں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا تم اگر کبھی ایسا دیکھو تو اپنے رب کو یاد کیا کرو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے دورانِ نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگاہ سے شاید کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے ہوئے پھر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی طرف ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی یا فرمایا میں نے جنت دیکھی تو اس میں سے میووں کا ایک گچھا توڑنے کے لیے آگے بڑھا اگر میں لے لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے اس میں سے کھاتے رہتے پھر میں نے دوزخ دیکھی میں نے آج تک اس سے خوفناک کوئی چیز مشاہدہ نہیں کی اس میں اکثریت عورتوں کی تھی لوگوں نے دریافت کیا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ان کی ناشکری کی عادت کی وجہ سے لوگوں نے عرض کیا اللہ کے ساتھ فرمایا خابند کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں اور اس کا احسان نہیں مانتی اگر تم کسی خاتون کے ساتھ تا زندگی احسان کرتے رہو پھر اسے تمہاری کوئی ایک بات بھی ناغوار محسوس ہو تو وہ فوراں کہے گی میں نے کبھی تجھ سے بھلائی نہیں دیکھی اسحاق بن ابراہیم ولید عبد الرحمن بن نمیر زہری رواہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار رکوع اور چار سجدے فرمائے اور با آواز بلند قراءت فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاتے تو سمع اللہ لیمن حمیدہ ربنا وعلاک الحمد ارشاد فرماتے عمرو بن منصور ابو نعیم سفیان اسود بن قیس ابن عباد عبد القیس سمراہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز ادا کی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہیں سنی عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن مصور زہری غندر شعباہ عطا بن سائب عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر سر اٹھایا اور طویل سجدہ کیا یا اس طرح فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدوں میں روتے رہے اور سسکیاں لیتے ہوئے فرمانے لگے اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جب تک میں ان میں موجود ہوں پھر نماز سے فارغ ہو چکے تو ارشاد فرمایا جنت میرے سامنے پیش کی گئی یہاں تک کہ اگر میں ہاتھ کو آگے کرتا تو اس کے گچھے توڑ سکتا تھا پھر جہنم بھی میرے سامنے پیش کی اور میں اسے پھونکنے لگا اس خوف سے کہ تم لوگوں کو اس کی گرمی اپنی لپیٹ میں نہ لے لے پھر میں نے اس میں اپنے اونٹ کے چور کو دیکھا پھر بنوں دوہ دوہ کے بھائی کو دیکھا جو حاجیوں کا مال چوری کیا کرتا تھا اور اگر کوئی اسے پکڑ لیتا دیکھ لیتا تو کہتا کہ یہ لکڑی بوجہ نوک کی وجہ سے ہے پھر میں نے اس میں ایک لمبی سیاہ خاتون کو دیکھا جسے بلی کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا اس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا اور اسے کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتی تھی حتیٰ کہ وہ مر گئی پھر فرمایا سورج یا چاند میں سے کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا یہ تو اللہ جل جلالہو کی نشانیوں میں سے ہے اگر سورج یا چاند گرہن ہو جائے تو فوراً اللہ عز وجل کا ذکر سلاتِ کسوف شروع کر دیا کرو حمرو بن عثمان بن سعید بن کسیر ولید عبد الرحمن بن نمر سے مروی ہے کہ انہوں نے زہری سے گرہن کی نماز کا طریقہ دریافت کیا تو فرمایا مجھ سے حضرت عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو آفتل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم فرمایا اور اس نے باجماعت نماز کے لیے لوگوں کو جماع ہونے کا اعلان کیا لوگ جماع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز شروع فرمائی پہلے تکبیر کہہ کر طویل قراءت کی پھر رکوع میں گئے اور قیام کی طراح یا اس سے بھی طویل رکوع کیا پھر سر اٹھایا اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہا پھر تکبیر کہی اور رکوع کی طراح طویل یا اس سے بھی کچھ زائد طویل سجدہ کیا پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا پھر اس سے طویل رکوع کیا پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں گئے اور پہلے سے کم طویل رکوع کیا پھر تکبیر کہہ کر اور سمیع اللہ لی من حمدہ کہا پھر تکبیر کہہ کر سجدے میں گئے اور پہلے سجدوں سے کم طویل سجدے کیے پھر تشہد پڑھا اور سلام پھر دیا پھر کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد و سنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا بلکہ یہ تو اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں اگر دونوں میں سے کسی ایک کو گرہن لگ جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کرو اور نماز ادا کیا کرو ابراہیم بن یعقوب موسیٰ بن داوود نافع بن عمر ابن ابو ملیکاہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ والی وسلم نے قصوف کی نماز پڑھی تو پہلے طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر اٹھے اور طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر اٹھے اور طویل قیام کیا پھر رکوع میں گئے اور طویل رکوع کیا پھر اٹھے اور سجدے میں چلے گئے اور طویل سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور پھر دوسرا سجدہ بھی اسی طرح طویل کیا پھر کھڑے ہوئے اور طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر اٹھے اور طویل قیام کیا پھر رکوع میں گئے اور طویل رکوع کیا پھر اٹھے اور سجدہ میں گئے اور طویل سجدہ کیا پھر اٹھے اور دوسرا سجدہ بھی اسی طرح طویل کیا پھر اٹھے اور نماز سے فراغت حاصل کی محمد بن سلمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور انتہائی لمبا قیام کیا پھر رکوع میں گئے اور انتہائی لمبا رکوع کیا پھر اٹھے اور بہت طویل لیکن نسبتاً پہلے سے کم طویل قیام کیا پھر رکوع میں گئے اور پہلے سے نسبتاً کم لیکن طوالت میں پھر کافی طویل رکوع کیا پھر سجدے میں گئے اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر کھڑے ہو گئے پھر پہلے سے کم طویل قیام کیا پھر رکوع بھی پہلے سے کم طویل کیا پھر سر اٹھایا اور پہلے سے کم طویل قیام کیا پھر رکوع میں گئے اور پہلے رکوع سے کم طویل رکوع کیا پھر سجدے کیے اور نماز سے فراغت حاصل کی اس وقت تک سورج گرہن ختم ہو چکا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سورج اور چاند کو کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اگر تم ایسا دیکھو تو نماز ادا کرو صدقہ دو اور اللہ کو یاد کرو پھر فرمایا اے امت محمدیہ تم میں سے کوئی اللہ تعالی سے تو زیادہ غیرت مند نہیں کہ اس کی باندی یا غلام زنا کرے پھر ارشاد فرمایا اے امت محمدیہ اگر تم لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہو جائے جو مجھے معلوم ہیں تو ہنسنا کم اور رونا زیادہ کر دو اسحاق بن ابراہیم عبداح حشام بن عرواح عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جانے کے ارادہ سے کہیں تشریف لے گئے تو سورج گرہن ہو گیا ہم حجرے میں چلی گئیں اور دیگر عورتیں میرے پاس جمع ہو گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے وہ چاشت کا وقت تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور طویل قیام کیا پھر طویل رکوع کیا پھر سر اٹھایا اور پہلے سے کم طویل قیام کیا پھر رکوع میں گئے پھر سر اٹھایا اور پہلے سے کم طویل رکوع کیا پھر سجدہ کیا اور دوسری رکعت شروع کی اس میں بھی اسی طرح کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اور رکوع اس رکعت میں پہلی رکعت سے کم طویل تھے پھر سجدے کیے تو سورج صاف ہو گیا پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو ممبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا جس میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ قبر میں بھی اسی طرح فتنے میں مبتلا کیے جائیں گے جس طرح دجال کے آ جانے پر وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے احمد بن سلیمان ابود آبود حفری سفیان اسود بن قیس سعلباہ بن عباد سامراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن ہونے پر خطبہ دیا تو اما بعد ارشاد فرما کر خطبہ کی ابتدا کی حمرو بن علی یزید ابن زریع یونس حسن ابو بکراہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ سورج گرہن ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے گئے دیگر لوگ بھی جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر نمازوں کی دراہ دو رقعات نماز کی امامت فرمائی پھر فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور انہیں کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اگر دونوں چاند یا سورج میں سے کسی کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو حتیٰ کہ گرہن ختم ہو جائے موسی بن عبد الرحمن مسروقی ابو عصامہ یزید ابو برداہ ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ جب سورج گرہن ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے خوف سے گھبرا کر اٹھے اور مسجد میں تشریف لائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی طویل قیام رکوع سجود کے ساتھ نماز ادا فرمائی اس سے پہلے ایسے یعنی اتنا طویل ارکان کبھی نہیں کیا تھا پھر ارشاد فرمایا یہ نشانیاں جو اللہ تعالی دکھاتے ہیں یہ کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں پیش آتی بلکہ اللہ ان کی وجہ سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے لہٰذا اگر تم ان میں سے کوئی نشانی دیکھو تو فوراً اللہ کا ذکر کرو اس سے دعا کرو اور استغفار کرو موسیقی موسیقی